حَيَّا عَلَى الْعَزَائِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامَ الْعَشْرَفِ الْعَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ نبینا سیدنا بالقاسم محمد وَالَعَلَى الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ لَا سِيَ مَا بَقِيَةِ اللَّهَ فِي الْعَرْزِينَ رُوحی وَارْوَاحُنَا لِتُرَابِ مَقْدَمَ الْفِدَاءِ وَالَعَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَاءِ مَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب اسرح لی صدری ویسر لی امری وَحَلُ الْعُدَّةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ الْحُسَائِنَا مِسْبَعُ الْحُدَاءِ وَسَفِينَةُ النِّجَادِ عزیزانِ محترم ماہِ محرم میں داخل ہونے کی کئی شرائط ہیں جیسے انسان ماہِ رمضان میں آنے سے پہلے ماہِ رجب اور ماہِ شابان میں اپنے نفس کو پاک کرتا ہے تو ہی ماہِ رمضان میں صحیح عبادت اور ان مقامات کو حاصل کر سکتا ہے اسی طرح محرم بھی کچھ شرائط مانگتا ہے محرم یوں تو دیکھنے کو ایک مہینہ ہے اسلامی اور اس میں ہونے والے واقعات جو ہے وہ ہم کئی عرصوں سے سنتے آ رہے ہیں اور سنتے ہیں اور اسی کو قائم رکھنے کے لیے اور اسی کو سے ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے ہم مختلف طریقے سے ہر ملک میں ایک عزاداری جو ہے وہ منائی جاتی ہے لیکن اصل داخل ہونا اس ایک دائرے میں ہے جس میں امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم اس میں وارد ہوں اور اس میں داخل ہونے کے لیے وہ شرائط کے انسان اپنے آپ کو اپنے وجود کو اپنے باطن سے امادہ کرے یہ تو انسان محرم سے پہلے وہ ساری چیزوں کی تیاری کرتا ہے کہ اس کو مجلس قائم کرنی ہے جلوس ہے عزاداری کے اور جو بہت سارے طریقے ہیں وہ سب کرنے ہیں لیکن وہاں پر سب سے زیادہ ضروری اس کے اپنا نفس ہے کہ کیا وہ اس قابل ہوا ہے کہ کیا اس کاروان میں شامل ہو سکے کہ وہ کاروان جو امام حسین علیہ السلام کا کاروان ہے جو کربلا کئی لوگوں کو لے کر پہنچ چکا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا استخواسہ کہ جو آخری وقت میں تھا کہ ہے کوئی میری مدد اور نصرت کرنے والا تو یقیناً یہ تا قیامت تک کے لیے صدا ہے کہ ہمیں اس میں اسی طریقے سے وارد ہونا ہے جس طرح امام حسین چاہتے ہیں اگر ہم ایام محرم کو اس طرح برپا نہ کر پائیں یا اس اصل مقصد اور حدف تک نہ پہنچ پائیں تو یقیناً ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک ایسا قیام ہے یہ تو قیامت تک کی ایک روشن دلیل ہے حقانیت کی طرف کی ایک آواز ہے اور ہر زمانے کی مظلوم کی صدا ہے اور ظلم کی موں پر ایک تماشا ہے لیکن اب میں کس طرح اپنے آپ کو تیار کروں تو پہلے میں اس معرفت کو در کروں یعنی میں کوشش کروں کہ اپنے آپ کو وارد ہونے کے لیے ان آداب اور شرائط کا خیال رکھوں یعنی اپنے باطن اپنے نفس کو صاف رکھوں اور وہی چیزیں کہ بھارا لبی حالات دنیا کے مختلف ہیں شاید ہم بہت ساری چیزیں اس طرح نہ کر پائیں کہ جس طرح ہم عموماً اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے لیکن اپنے وجود کے ساتھ تو ہم مائے محرم میں کہیں پر بھی ہوں کسی زمانے میں ہوں داخل ہو سکتے ہیں اس میں پہلی چیز وہ ادراک ہے وہ دھرک ہے وہ معرفت ہے اس مقصد کی کہ جس مقصد کے لیے امام حسین کربلا پہنچے ہیں وہ کیا وجوہات ہیں کہ کیوں امام جو ہے وہ کربلا ہی پر آ کر رک گئے کیا وجوہات ہیں کہ امام کو مدینہ جو ہے وہ ترک کرنا پڑ گیا اور یہاں تک کہ مکہ میں جو ہے وہ اپنے حج کو چھوڑ کر جو ہے وہ کربلا کی طرف رہی ہوئے ہیں وہاں پر امام حسین علیہ السلام خود اپنے بیانات میں اپنے خطبات میں جو ہے وہ ان چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے جو چیز بہت واضح ہے اور بہت آسان ہے ہر شخص کے لیے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اسلام کی بقا کے لیے یہ موف اور یہ حرکت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اسی کاروان کے لیے جمع کرتے ہوئے کربلا پہنچ رہے ہیں کیا یہ جو صدا ہے کہ امام نے دعوت دی ہے کیا میں اس صدا میں واقعاً اپنے وجود سے لبے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی پہلی شرط یہی ہے کہ مجھے اپنا سب کچھ بزل کرنا ہے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے اپنے جملے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو میرے ساتھ چلو تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے خون کا بزل کرو یعنی اپنی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انسان کی اپنی جان ہے کیا اس کو تم اپنے امام پر قربان کر سکتے ہو یہ پہلی چیز ہے اگر یہی چیز تمہیں نکلنے نہیں دے رہی وجود سے باہر کہ جو کئی لوگ امام کو راستے میں ملے مغر امام کا ساتھ نہیں دے پائے اپنی چیزوں کو امام کو دینے کی کوشش کی کہ مولا یہ حاضر ہے یہ آپ کی خدمت میں لیکن میں نہیں آسکتا وہ امام نے ان کو قبول نہیں کیا کیونکہ امام خود شخص کا وجود چاہتے تھے اسی طرح اور بہت سارے لوگ تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ترک کر کر اپنے سب کچھ یعنی خالی ہو کر امام کا ساتھ دیا یعنی گویا امام وہ ہیرے چن رہے تھے جنہیں کربلا کی سرزمین میں امام نے دفن کرنا تھا جو تا قیامت کے اندھیروں کو چیرتے ہوئے ہدایت کی روشنی پھیلا سگیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم کربلا کے ان شہیدوں کو سلام کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے لیے راہ حل راہ راستہ ہماری زندگی کے لیے میار جو ہے شہدہ کربلا کا راستہ ہے تو یہاں میں اپنے وجود سے دیکھوں کہ جو میں اتنا اپنے آپ کو دنیا اور مادے میں پھسا چکا ہوں کیا میں تیار ہوں اپنے وجود کو اپنے امام پر قربان کرنے کے لیے تو ہم سوچیں اس محرم کے اندر کہ کیا میری مجلس میری آزاداری میرا مجلس کا سننا اور باقی کاموں کو انجام دینا کیا مجھے یہ امادہ کرتا ہے کہ میں اب ان ساری جگہوں کو چھوڑ کر مقتل کی طرف چلنا شروع کروں کیا میں مقتل کے لیے امادہ ہوں تو وہاں پر سوال یہی ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں جب تک میں اس کام کو کربلا سے ایکسٹریک نہیں کر سکتا کربلا سے اخص نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر اپنے ہی دور میں کھوم رہا ہوں اپنے گرد کھوم رہا ہوں شاید میں مقصد کربلا کو سمجھ نہیں پایا امام نے وہاں جن لوگوں کو جمع کیا تھا وہ لوگ اپنے وجود سے امام کے پاس پہنچے تھے ان میں سب کوئی بڑی بڑی شخصیتیں نہیں تھیں کوئی غلام ہے تو کوئی تازہ مسلمان ہوا با ہے یقیناً ان میں کچھ پرانے اصحاب بھی تھے ان میں کچھ دوسرے بھی نظریات کے لوگ تھے لیکن جب امام کے لبیق پر اپنے آپ کو بڑھایا تو یقیناً وہ جاویدہ ہو گئے تو ہمارے لیے بھی یہی کربلا کی دعوت ہے کہ اگر تم جاویدہ ہونا چاہتے ہو تو پھر اپنے وجود کو آگے لے کر آؤ اس محرم کو اس طرح در کرنے کی کوشش کرو کہ تم یہ دیکھو کہ ان سختیوں اور ان امتحانات سے گزر کر تمہیں اپنے آپ کو نکھار پیدا کرنا ہے اور اس مقام تک پہنچنا ہے کہ جب کربلا گزرے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اس طرح حضرت زینب صلی اللہ علیہہ نے کربلا کو دیکھا یقیناً ہم اس طرح نہیں دیکھ سکتے مگر اس ایک جھلک کی تمنا تو اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ بی بی فرماتی ہیں ما رہے تو اللہ جمیلہ کہ میں نے جمال اور حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا مگر وہ جمال اور حسن ان کو نظر آیا کیونکہ انہوں نے امتحانات کو سخت ترین مراحل سے اپنی وجود سے گزارا ہے تو وہ جمال کو دیکھ پائی ہیں آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ کربلا کے اس زاویے کو اپنی زندگی کی طرف متوجہ کریں اور آئیں اپنے وقت کے امام پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر سکیں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی بسیاروی بسیاروی اپنی زندگی بسیاروی بسیاروی موسیقی